السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائی وبدروب و دوستو تفسیر قرآن کی یہ آج ہماری 18 وی مجلس ہے اور آج 18 وی پارے کے شروع کی کچھ آیتیں ہیں ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے اور یہ آیتوں کی تفسیر سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں اسلام پہ چلنا کتنا آسان ہے اسلام کتنا سیدھا سادھا مذہب ہے اسلام بلکل آپ کی جو ہے لائف کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے اور بہت سارے لوگوں نے انڈیا میں اسلام کو اتنا اوگھڑ اتنا مشکل اتنا complicated بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے گھڑے ہوئے کچھ اصول اپنا گھڑا ہوا ایک اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جس کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل وہ اسلام سے بزن ہو رہی ہے وہ باطل کا شکار بن رہی ہے باطل کے نرغے میں جا رہی ہے اس لئے آج کی تفسیر قرآن اپنے ہر نوجوان کے ساتھ میں شیئر کرے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اپنے مسجدوں میں بڑے بڑے اسکرین لگائے اور اس کے اوپر پورے مسلیوں کو دکھائے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے تاکہ ہمارے ہر نوجوان کو یہ پتا چلے بھائی اسلام بہت سیدھا سادھا اور آسان مذہب ہے ہر کوئی اسلام کے اوپر عمل کر سکتا ہے چلیے تو شروعات کرتے ہیں سورہ مومنون یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لیماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئیک هم الوارثون اللذین يرثون الفردوسهم فیها خالدون صدق اللہ العظیم یہ جو سورہ مومنون ہیں سب سے پہلے میں اس کی مختصر آپ کو فضیلت بتا دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کی آواز ہوتی ہے ایک روز آپ کے قریب ایسی ہی آواز سنائی گئی ہم لوگ پھیر گئے تاکہ ابھی ابھی جو وہی نازل ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں ہم بھی اس کو سن لیں اب جب وہی کی جو خاص قیفیت تھی اس سے فراغت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رکھو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے یا اللہ ہمیں زیادہ دے کم نہ کر ہماری عزت بڑھا زلیل نہ کر ہم پر بخشش فرما محروم نہ کر ہمیں دوسروں پر ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہے کہ جو شخص ان پر پورا پورا عمل کرے وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس آیتوں کو پڑھ کر سنایا جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوں یہ گیارہ آیتیں ہیں جو میں نے پڑھا ہوں تو دسوے کے بعد کی بھی ایک جو آیت ہے اَلَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْضَوْسَهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ یہ اس کے بعد والی آیت ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تلاوت کی اب چلیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں میرے سامنے معارف القرآن کھلی ہوئی ہے میں اکثر جو آپ لوگوں کو تفسیر سناتا ہوں تو زیادہ تر حصہ اس کا معارف القرآن سے ہوتا ہے پہلی جو آیت ہے کیا فرمایا کہ کامیابی کو پہنچ گئے ایمان والے کامیابی کو پہنچ گئے ایمان والے کامیابی کسے کہتے ہیں کامیابی کہتے ہیں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اب آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک مومن کے لیے اللہ کے یہاں جنت ہوگی مومن کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں جنت میں رکھیں گے یہ کامیابی آخرت کی ہے اور دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر تو قبر میں جانے تک اگر عمل کرتا ہے وہ کامیابی اسی لئے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ مومن کا ڈیفینیشن آج ہم آپ کو بتائیں گے اب میں آپ کو صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک بتاتا ہوں کہ ایک مومن کی زندگی کیسے ہونی چاہیے صبح آپ اٹھ گئے آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے موت کے بعد ہم کو ایک زندگی آتا کی یعنی نیند جو ہے وہ بھی ایک طرح کی موت ہے جب آدمی نیند غیری نیند میں ہوتا ہے اس کو کچھ ہوش و حواس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر رہیں تو موت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی آتا کی اس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کر رہے ہو اب مومن کی زندگی کیسی ہوتی ہے کہ وہ اگر بیت الخلا میں جا رہا ہے ٹوائلٹ میں جا رہا ہے اس کے بھی آدھا بھی اسلام نے سکھائے ہیں کہ اس میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں یعنی اپنا جو لیفٹ لیگ ہے وہ پہلے اس میں انٹر کرے گا اور اس میں داخل ہونے سے پہلے کی بھی دعا ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی مطلب انسان بننے کا جو طریقہ ہے کہ ایک انسان کیسے ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے تو یہ اسلام ہم کو سکھا رہا ہے اب بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے جو ہے بایاں پیر یعنی اپنا لیفٹ لیگ بیت الخلا میں داخل کی اور داخل ہونے سے پہلے کی آپ نے دعا پڑھ لیئے اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے فارغ ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلے تو اسلام نے آپ دیکھو آپ کو سارے چیزوں کے عذاب جو ہے سکھلائے ہیں اور اگر غسل کی حاجت ہے آپ کو غسل کرنے کا بھی پورا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے آپ اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو اچھی طرح سے گٹوں تک دھولو گے اگر آپ کو غسل کی حاجت نہیں بھی ہے غضو بھی کر رہے ہیں تو پہلے یہ جو آپ کے دونوں ہاتھ ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گٹوں تک دھونے کا حکم دیا اور کہا کہ بغیر یہ ہاتھ دھوئے کہ کوئی بھی اپنے ہاتھ پانی کے اندر نہ داخل کرے صحابہ نے پوچھا آئے اللہ کے نبی کیوں آپ نے فرمایا کہ تُو نہیں جانتا کہ تیرے ہاتھوں نے رات کہاں پر گزاری ہے مطلب پتہ ہی نہیں ہے ہاتھوں کو کوئی ناپاگی لگ گئی ہوئی ہے گندگی لگ گئی ہوئی ہے اس کے لیے پہلے دیکھو یہ ہے اسلام اب آپ آج کے زمانے کو دیکھئے جو ہینڈ واش کا ایڈورٹائزمنٹ دیا جاتا ہے اب تو بازابتہ ہماری حکومت اس نے جو ہے ایک بہت بڑے فیلم اسٹار ہے ان کو اپنا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا ہے مسٹر امیتہ بچن صاحب کو وہ برینڈ ایمبیسیڈر ہے اور پوری دنیا کو پورے انڈیا کو وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھونا چاہیے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے تو مسلمانوں تم نے شکر آدھا کرنا چاہیے کہ یہی چیز تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے تم کو سکھا کے چلے گئے جو آج پوری دنیا جو ہے ایک دوسرے کو سکھا رہی ہے آج جو ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن دنیا کو سکھا رہا ہے کہ بیماریا جو 99% آتی ہے وہ ہاتھوں کے راستے سے آتی ہے اس لئے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولو آپ کو جو بتاؤ آپ نے کبھی اپنے بچپن میں ہینڈ واش کا نام سنا تھا لیکن آج وہی ہینڈ واش اپنے گھروں کی ضرورت ہے اب یہ ہمارا آفیس ہے ہمارے آفیس کے باہر گیٹ کے باہر ہم نے خود جو ہے نا سینیٹائزر وہ لگایا ہوا ہے اس کی بوٹل ہے اور پانچ لیٹر کا ہمارے یہاں پہ وہ لائے گیا تھا جب وہ خالی ہوتا تھا اس کو بھر دیتے تھے تاکہ ہر کوئی اپنے جو ہینڈ ہے اس کو سینیٹائز کر سکے کس لیے اتنا احتمام ہے تاکہ آپ بیماریوں سے بچھو تو مسلمانوں نے اس پہ شکر آدھا کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی ہم کو یہ سب چیزیں وطلہ کر چلے گئے اب آپ نے اپنے ہاتھ دھولیے اس کے بعد پھر مسواق کے فضائل بیان کیے گئے کہ اگر آپ مسواق کرتے ہو تو مسواق کرنے کی ورکت سے اب اس کے بعد جو نماز آپ پڑھوں گے اللہ تعالیٰ ستر درجے زیادہ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا مطلب اسلام آپ کو ساف سفائی سکھا رہا ہے اب آپ وہ لوگ جو گھٹکہ کھاتے ہیں یا تماؤکو کھاتے ہیں یا وہ لوگ جو بڑی سیگریٹ پیتے ہیں وہ غور کریں اس بات کے اوپر کہ ان کے مومے سے سنڈاس کی طرح سے اور پاخانے کی طرح سے اور گندگی اور غلازت کی طرح سے جو بدبو آتی ہے وہ خود اس بات کا اندازہ لگائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کا حکم اسی لیے دیا تاکہ فرشتے آپ کے آزو بازو جو بیٹھنے والے ہیں ان کو کراہیت نہ ہوں اور آپ کے بیوی کو بھی کراہیت نہ ہوں اور آپ کے گھر والوں کو بھی کراہیت نہ ہوں اور آپ کے آپ اندازہ لگائیے ایک آدمی جو گھٹکہ کھاتا ہے اور ایک آدمی جو تماکو کھاتا ہے اور ایک آدمی جو بیڑی پیتا ہے اور سیگریٹ پیتا ہے اور اس کا اندرون کا حصہ پورا جو ہے بیت الخلا کے ڈرینیج کے جیسا ہو چکا ہے وہ خود اس بات کے اوپر غور کرے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چودہ سو سال پہلے مسواق کرنے کا حکم اسی لیے دے کر گئے تاکہ اس کے اندرون کا جو حصہ ہے وہ صاف رہے کلین رہے اب دونوں کو اگر ہم کمپیر کریں گے تو اندر کا مو صاف نہیں کرنے کی وجہ سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے اور میں آپ کو ایک مختصر واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں ایک ہسپٹل میں میرے گاؤں والے آئے ہوئے تھے تو میرے گاؤں والے ہی یعنی ایک اور گاؤں والے نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا بھائی اپنے گاؤں کے جو ہے وہ فلانے ہسپٹل کے اندر آئے ہوئے ہیں آپ تھوڑا سا ان سے ملاقات کر لیں گے تو اچھا لگیں گا ان کو کہ بھائی اپنے گاؤں والا بھی یہاں پہ کوئی ہے اپنے کو کچھ مدد وغیرہ کی ضرورت پڑی تو میں حالا کے اس وقت میں جو ہے میں اپنے کمپنی کے کام پر مصروف تھا لیکن پھر لنچ کی جو چھٹی ہوئی میں نے اپنے مینیجر سے اجازت لیا اور میں بولا یار آج مجھے جو ہے ذرا آدھا گھنٹہ اور لگے گا میں تھوڑا سا بتایا میں نے ان کو سیچویشن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آجاؤ جا کے میں اپنی بائیٹ لے کے اس ہسپیٹل کے اندر پہنچا اب میرے جو گاؤں والے ہیں وہ ایک بیٹ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور ان کا بھی کینسر کا ہی مسئلہ تھا میں بیٹھا ان کے ساتھ تو ایک بازو کے بیٹ والے جو ہے جناب مجھے بار بار آواز دے رہے تھے تو میں نے دھیان نہیں دیا توجہ نہیں دیا جب میں میرے گاؤں والے سے فارغ ہوا اور جانے لگا تو پھر وہ مجھے ہاس سے ایسا اشارہ کرنے لگے میں بھولا بھائی ہو سکتا ہی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہسپیٹل اور وغیرہ کے اندر کے لوگ دعا کے لیے بولتے ہیں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا میں بھلا ایسا کچھ بول رہے ہوں گے تو میں نے دیکھا ایک جناب ہے پورے کلین شو ہے یعنی نہ ان کو داڑی ہے نہ ان کے سر پر بال ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو جس ٹائم پہ جو ہے کیمو تھریپی دی جاتی ہے تو سارے بال آٹومیٹیکلی جھڑ جاتے ہیں ان کے میں بولا جی بولیے کیا خدمت کر سکتا ہم میں آپ کی تو وہ اندر سے بولنے لگے لیکن مجھے برابر سے سنائی نہیں دے رہا تھا پھر میں نے دھیان سے سنا تو بولنے لگے آپ نے پہچانے نہیں مجھے میں بولا نہیں بھائی میں نے نہیں پہچان آپ کو بولے آپ ایک مدرسے کے اندر پڑھایا کرتے تھے اور اسی مدرسے کے چندے وغیرہ کے سلسلے میں میرے پاس میں آیا کرتے تھے میں فلانا سیٹ ہوں میرے پاس میں جو ہے کم سے کم ساڑھے چار سو سے پانچ سو لوگ کام کرتے ہیں فلانی جگہ پر میرا آفیس ہے اور وہیں پہ میری کمپنی یا کارخانہ بھی وہیں پر ہے جہاں پہ آپ آتے تھے تو میں امیجیٹلی مجھے تو فوراں یاد آ گیا میں بولا حجی صاحب آپ ہیں بولے ہاں بھائی میں ہی ہوں پھر میں بیٹھ گیا ان کے بازوں میں میں بولا حجی صاحب مجھے پتہ نہیں تھا آپ کی طبیعت ایسی ناساز ہے اور ماشاء اللہ آپ کی داڑھی تو یہاں تک تھی تو اب چونکہ ان کی داڑھی بھی جھڑ گئی کیمو تھیرے پیسے سر کے بال بھی جھڑ گئے وہ بیچارے چہرے سے پہچھانے بھی نہیں جانے لگے وزن بھی ان کا کافی گھڑ گیا میں بولا حجی صاحب تو پھر ان کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور انہوں نے مجھے یہ بتلایا کہ بولے گھٹکا کھانے کی وجہ سے گھٹکا تمباکو کھینی یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کھانے کی وجہ سے میرا اندر کا حصہ پورا سڑ گیا تھا ابھی یہ پورا اندر کا ان لوگوں نے نکالنے کے لئے آپریشن کرنے کا بولے اور میں آپ کو بتا دوں اس واقعی ہے کہ ایک آٹھ پندرہ دن کے بعد پھر مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِرِحِ رَاجِ درمیان میں یہ واقعی آ گیا تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر وہ چیز بتا کر گئے جو ہماری صحت کے لئے مفید ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم اپنی جان کے دشمن خود ہیں اسی لئے میں اس مسئلے میں علماء عرب کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ گھٹکا کھانا بھی ناجائز ہے تباکو کھانا بھی ناجائز ہے اور بیڑی سگرڈ بھی ناجائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خودکشی کر رہے ہو خودکشی کر رہے ہو تم تھوڑا تھوڑا کھا کے تم خود خودکشی کر رہے ہو کینسر کے قریب جا رہے ہو اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے میں آپ کو کئی واقعات میرے ایک مسلی ان کی بیوی بار بار فون لگا رہی تھی تو میں تو فون اٹھاتا نہیں ہوں ہمارے کسٹمر کے والوں نے مجھے جو ہے میسیج کیے کہ یہ نمبر سے بار بار فون آ رہا ہے اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے مسلی ہے تو میری ایک عادت ہے میرے شاگیر دونے میرے مسلی وغیرہ نے فون کیے تو میں برابر ان کو ریسپانس کرتا ہوں میں نے پھر کال بیک کیا میں بولا جی بولو اور فون کیے تھے آپ نے بولے مسئلہ ایسا ہے کہ میرے شوہر انہوں نے جیسی ہی نام لیے مجھے فوراں کلک آیا ہاں میں بولا برابر ہے یاد ہے مجھے ہمارے مسلی تو بولے ان کو گھٹکا کھانے کی وجہ سے کینسر ہو چکا ہے اور تیس ہزار روپیے کی ضرورت ہے کیمو تھیرپی کے لیے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے نہ ان کے سگے بھائی ان کے ساتھ میں ہیں نہ سسورال والے ساتھ میں ہیں نہ رشتہ دار ساتھ میں ہیں تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ رشتہ داروں کو شادیوں میں بلا کے فائدہ کیا رشتہ داروں کو ولے انہوں کا کھانا کھلا کے فائدہ کیا رشتہ داروں کو برثڑے کی بریانیاں کھلا کے فائدہ کیا اور منگنی کی بریانی کھلا کے فائدہ گیا جب وہ رشتہ دار بیماری میں آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے نہیں ہیں تو کیوں تم اپنے شادی بیاہ میں ان کو شان بتانے کے لیے لاکھوں روپیے سودی لون سے لے کر خرچ کرتے ہو اور جب تم کو ضرورت پڑی تو ایک رشتہ دار بھی تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوا نہیں ہے تو کیوں کھلاتے ہو بھائی ہزاروں رشتہ داروں کو ولیموں میں اور شادیوں میں سود سے پیسے لے کر بریانیاں وغیرہ جبکہ وہ ہمارے مسلی کو کینسر ہو گیا ایک رشتہ دار نہیں اس کی بی بی ہی اس کو ایک ایک دوا خانے میں لے کے گھوم رہی ہے اور اسی نے مجھے فون کی یہ ہے ہمارے یہ قوم کے حالات تو اس کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ہمارے نبی نے کہا مسواد کرو تو مسواد کر کے ہم نے اپنے اندر کا پورا حصہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کا حکم دیا چہرہ دھولو اپنا اچھا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولو اب میں ایک چیز یہاں پہ درمیان میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہی کسی نے میرے ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کہ میں نے مفتی صاحب آپ کے چہرے پہ اتنا نور کیسے ہے آپ کے چہرے پہ اتنی تراؤٹ اور تازگی کیسے ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے میری پوری زندگی میں کبھی بھی جو شہرے چہرے کے جو فیس کریم ہوتے ہیں فیس واش ہوتے ہیں وہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اکثر میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھائی میں ہمیشہ باوضو رہوں اللہ کا کروڑوں درجہ شکر ہے میں بار بار وضو کرتے رہتا ہوں الحمدللہ تو جتنی مرتبہ آپ وضو کروں گے اللہ تعالیٰ خدرتی طور پہ آپ کے چہرے کے اندر نور پیدا کرے گا وضو کا یہ فائدہ ہے اور وضو کے معنی ہی روشنی کے ہے تو اس کے لیے آپ کو فیس کریم یہ جو ہمارے آج کل کے نوجوان جو ہے نا وہ فیس کریم استعمال کرتے ہیں اور وہ فیس واش استعمال کرتے ہیں کچھ مت استعمال کرو باوضو رہو چوبیس گھنٹے انشاءاللہ خدرتی طور پہ تمہارے چہرے کے اندر نور پیدا ہوگا تو وضو کرنے کا حکم دیا اس کے بعد پھر آپ نماز کے لیے جا رہے ہو اب نماز کی آپ پابندی کر رہے ہو دیکھو اسلام جو ہے نا اتنا آسان ہے آپ کے لیے نماز جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ آپ کو اپنے آپ کے رب سے جوڑتی ہے تو نوجوان اس کو بوجھ نہ سمجھے اپنے لیے کہ بھائی نماز جو ہے وہ میرے لیے بوجھ ہے اور میں نماز جو ہے وہ کیسے پڑھوں بلکہ نماز جو ہے آپ پوری پابندی سے پڑھو احتمام سے پڑھو آپ نمازوں کی پابندی کروں گے احتمام کروں گے زندگی میں برکت آئے گی کیونکہ آپ کا تعلق آپ کے رب سے جڑا ہوا رہے گا نماز کی برکت سے تو نماز کی برکت سے جو ہے آپ کا تعلق آپ کے رب سے جب جڑا ہوا رہے گا تو آپ کو اپنی زندگی میں بھی سکون محسوس ہوگا آپ نماز کے پچاسوں جو ہے میں آپ کو اس کے دنیاوی فائدے بتا سکتا ہوں فضائل تو ہمارے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہے فضائل نماز کے اوپر وہ صبح سے شام تک ہم سن رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پانچ ہی نماز سے نوازیں گے وہ بچپن سے سنتے آرے ہم ہم سب کو یاد ہے وہ لیکن اس پہ عمل ضروری ہے تو اس کے لئے نماز تو ہونا ہی چاہیے ہاں مومین کے زندگی میں تو نوجوان ہمارے اگر ایسا سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے بوجھ نہیں ہے تم نماز پڑھو تم کو یہی جو نماز کے اندر جو چیز آپ کو مل رہی ہے دوسرے قوم جن کے پاس میں نماز نہیں ہے وہ لاکھوں اوپیے خرچہ کرتے ہیں اسپریچیوالیٹی کے اوپر لاکھوں اوپیے خرچ کرتے ہیں وہی چیز حاصل کرنے کے لئے اور تم کو مفت میں مل رہی ہے روحانی سکون مل رہا ہے تو اس کے لئے نمازوں کا احتمام ہونا چاہیے ہر ایمان والے کے زندگی میں تو دیکھو مومین ہونا کتنا آسان ہے اب آپ سفر میں ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کے لئے اگر اٹھتر کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو پندرہ دن کے لئے اگر اس کی لیمٹ ہے اس کے اندر کی تو آپ کے لئے چار رکعت کی وجہ ہے دو رکعت اللہ تعالی نے ماف کر دیا ہے ہر چار رکعت والی نماز میں پھر آپ کے لئے سہولت بھی ہے آپ کو ریلوے اسٹیشن پہ ایسا ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ نماز ہو رہی ہے اور ٹرین نے چلنا شروع کر دیا وہ ٹرین چل رہی ہے اور وہ نمازی بھاگ رہے ہیں نماز ٹوڑ کے کس نے بولا بھائی یہ اسلام نہیں ہے اگر تم اس کو اسلام سمجھتے ہو کہ اسلام اتنی مشقت کا نام ہے اور محنت کا نام ہے اور اسلام میں ایسا ہے کہ نماز تم کو ہر حالت میں تم ٹرین میں بھی ہے تو تم بیچ میں ایسی سب بنا کے نماز پڑھ رہے ہو لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے یہ تم راستہ گھیر رہے ہو تکلیف پہنچانا ہے یہ لوگوں کو آپ مسافر ہیں ترتیب بناو اپنے سفر کی اور نمازوں کی بھی ترتیب بناو آپ اپنے سفر کے درمیان میں کوئی اسٹریشن ہے جہاں انجن وغیرہ چینج ہوتا ہے وہاں آپ آرام سے اتمنان سے نماز پڑھ سکتے ہو دیکھو نماز جو ہے نا اس کو لوگوں کو ایسا شومت کرو کہ وہ دیکھ کر دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ بھائی یہ کتنا مشکل مذہب ہے یہ کہ ٹرین دیکل رہی ہے اور بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے غلط بات ہے یہ تو اسلام کے یہ احقام بیمار ہیں آپ بیماری کی حالت میں بھی شریعت یہ کہتی ہے اپنی سہولت سے نماز پڑھو کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ بستر کے اوپر ہے بیٹھ کے اوپر کوئی بات نہیں ہے آرام سے پڑھو لیٹھ کر نماز پڑھو غضو نہیں کر سکتے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو غضو کریں گے تو آپ کو بخار ہے یا آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں ہے شریعت نے پھر یہ کہا اگر آپ مسافر ہے پانی نہیں مل رہا ہے یا اگر آپ جو ہے بیمار ہے تو آپ جو ہے تیمم کرنو اب تیمم بھی آپ کر سکتے ہو مشکل مت بناو مذہب کو کہ آپ سخت سردی ہو رہی ہے آپ کو بخار ہے اور آپ بولیں گے نہیں میں وضوحی کروں گا یہ اسلام نہیں ہے آپ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ تیمم دونوں کے لیے ہے غسل کے لیے بھی کافی ہے وضوح کے لیے بھی کافی ہے اسلام آسانی کا نام ہے آسان مذہب ہے اسلام تو اس لیے اب نماز لیکن آپ کو پڑھنا ہے نماز لیکن سہولتیں دیکھو کتنی ہیں آپ کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی روزے کا مسئلہ ہے اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر کی حالت میں ہمیں جیسے بہت سارے ہمارے سفیر ہوتے ہیں چندے کے لیے لوگ نکلتے ہیں بہت سارے لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں تاجیر لوگ بمپئی ان کو مال لانے کے لیے جانا پڑتا ہے اب ایسی حالتوں کے اندر بلکل بھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی ٹیمپریچر جو ہے وہ چالیس کے اوپر چل رہا ہے اب ایسی حالت میں تم روزہ رکھوں گے تم مسافر آدمی ہو تم کو جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ایک آدھا تم کو جو ہے سورج کا وہ پڑ گیا تمہارے اوپر اور تم کو آج کل بیماریاں تو پہتیس سال سے ہی شروع ہو جاتی ہے شوگر کی بلڈ پریشر کی اب اگر کسی کو شوگر ہے وہ بیچارہ ناشتہ نہیں کریں گا اور ایسی حالت میں اگر اس کی بیماری آگے بڑھ گئی تو تم خودکشی کر رہے ہو تم نے اللہ کے حکم کو سمجھا ہی نہیں ہے اور یہ حدیث ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک غزوے کے اندر صحابہ اکرام کے ساتھ میں آپ سفر پرما رہے تھے دیکھا بہت سارے لوگ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے جب اس منزل پہ پہنچے تو ان کے ہاتھ پیروں میں جانی نہیں تھی وہ جاتے ہی وہاں پہ لیٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا روزہ روزہ نہیں ہے ایسے ہی ابھی سوشل میڈیا پہ ایک چناب کا ویڈیو وائرل ہوا بولے وہ بہت بیمار تھے اور ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ ایسی بیماری کے حالت میں آپ روزہ نہ رکھے بلکہ دوا گولی کا استعمال کرے تو وہ بولے انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں چاہے میری جان چلی جائے مگر میں پھر بھی روزہ رکھوں گا ارے قرآن نے آپ کو کہا نا بھائی وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَأُوْ عَلَى صَفَرَ ارے قرآن نے کہا نا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو اور وہ ویڈیو وائرل کرا کے سماج کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ دیکھو اگر تم مر بھی رہے ہو تو بھی تم کو جو ہے روزہ رکھنا ہی پڑے گا یہ شریعت نہیں ہے یہ تمہاری گھڑی ہووی یہ من گھڑت اسلام ہے تمہارا جو میں نے شروع میں ہی کہا کہ میں ہمارے نوجوانوں کو یہ ہی کہوں گا یہ گھڑا ہوا اسلام ہے انڈیا میں جو گھڑا ہوا آپ عربوں کو دیکھو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے واقعے میں بھی اگر کسی کو اسلام کی جو میانہ روی ہے اسلام کا جو بیلنس ہے وہ کسی کو دیکھنا ہے وہ آپ کو عربوں کی زندگی کے اندر ملے گا ماشاء اللہ بہترین آلی شان ان کی زندگیاں ہوتی ہیں مسلح ان کے ساتھ میں ہوتا ہے چوبیس گھنڈے جہاں کہیں پہ بھی نماز کا وقت ہو گیا وہ روڑ کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے یعنی وہاں پہ بڑے بڑے بنے ہوئے ہوتے بعض اوقات اس پہ نماز پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات سائیڈ میں ریگستان کے اندر بس اپنا دو رکعت اتنا آسان انہوں نے اسلام کو بنایا ہوا ہے میں ریاد کے ائرپورٹ پر تھا اور وہاں میری ذرا تھوڑی طبیعت ناساس تھی تو میں مسجد کے اندر ہی جا کے بیٹھ گیا ائرپورٹ کے اوپر جو جماعت خانہ ہے اب ایک فوٹبال ٹیم آئی وہاں پہ وہی کی لوکل جو ہے ایک فوٹبال ٹیم تھی وہ ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے سعودی کے ہی کسی اور شہر جا رہی وہ لوگ آئے وہاں پہ آنے کے بعد میں جو ہے سب لوگ وضو سے تھے اور آنے کے بعد میں وہاں ان لوگوں نے میرے سے کہا مجھے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا شیخ تعال نسلی صلاة الزہر والعصر تو میں نے کہا انا مریض انا ما استطیع اصلی معکو میں نے کہا ان کو کہ میرے ہاتھ پر جو ہے بہت زیادہ گل گئے ہوئے ہیں مجھے شدت سے گو گئے مدینت المرورہ میں شدت کی سردی تھی اسی لیے ورنہ میرا وہ جو سفر تھا میں جورٹن جانے والا تھا پھر وہاں سے مصر کا آگے سفر تھا وہ آگے کے سارے سفر مجھے کینسل کرنا پڑے کیونکہ اتنی زیادہ سردی تھی اور وہ سردی کی وجہ سے درہ طبیعت ناساس ہو گئی تھی میری تو پھر میں واپس انڈیا کے لیے نکلا تو ریاد میں رکا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھو میرے اندر تو کو استطاعت نہیں ہے اور میں اپنی نماز پڑھ کے بیڑھ گیا ہوا تھا اب میں نے ان کو دیکھا انہوں نے شوٹس پہنے ہوئے ہیں شوٹس یعنی شوٹس جو ہوتے ہیں گھٹنے کے تھوڑا نیچے تک اور ڈھیلی ڈھالی ٹی شٹ ہے ان کے اپنے ٹیم کی اور ایک جناب جو ہے وہ آگے بڑھے اور تکبیر بھی کہا انہوں نے اور اس کے فوراں باد میں انہوں نے اللہ اکبر بول کے رکعت بان لی اور باقی سارے نوجوان ان کے پیچھے کھڑے اور میں کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں ان کی نماز کو انہوں نے پہلے زہر کی نماز پڑھی دو رکعت اس کے فوراں بعد میں دو رکعت عصر کی نماز ادا کی ما شاء اللہ روانہ ہو گئے مطلب اب ان کو مغرب تک جو ہے کوئی ٹینشن ہی رہا نہیں اور سعودی کے اندر زہر کی نماز ساڑھے بارہ وجہ سے شروع ہوتی وہاں اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں اب ہمارا پرابلم دیکھو میں ممبئی ائرپورٹ کے اوپر ویٹھا ہوا ہوں یعنی وہاں پہ بھی مسجد میں لیٹا ہوا ہوں میری عادت ہے میں اکثر کسی بھی ائرپورٹ پہ گیا تو پتہ کرتا ہوں یہاں مسجد کہا ہے اور سو جاتا ہوں جا کے وہاں پہ پہلے تو اپنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں جتنی واقعی ہے پھر آرام کرتا ہوں اب میں وہاں آرام کر رہا ہوں اور میری فجر کی نماز ہو چکی ہے اول وقت میں میں نے دیکھ لیا اول وقت جو ہے جو شافعی وقت ہوتا ہے اس وقت میں میں نے اپنے فجر کی نماز پڑھ لیا اور میں سویا ہوا ہوا اب میری نماز یعنی میری نماز ہو کے تقریباً آدھے گھٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد میں کچھ لوگ جو ہے جو عمرے کے لیے جا رہے تھے میں نے دیکھا وہ لوگ آپس میں جو ہے چلہ پکار کر رہے ہیں ایک بولتا چلو جماعت کھڑے کریں گے تو دوسرا بولتا نہیں نہیں ٹائم نہیں ہوا ابھی میں اپنے مفتی صاحب کو فون لگاتا بولے گاؤں میں ان کو پوچھتا ابھی تک ٹائم ہوا کیا نہیں ہوا اب ان کے اسی میں حجت چل رہے ہیں یہ بولتا ٹائم ہو گیا دوسرا بولتا ٹائم نہیں ہوا اب یہ سارے حجتوں کے اندر کیا ہوا کہ وہ ائرلائن کمپنی والے ان کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے وہ بھونگا لیں کے مسجد تک آ گئے کہ بھائی سعودی ائرلائنز کے اتنے اتنے لوگ ہیں اس میں سے یہ یہ ہے کہ تو فوراں بھاگ گئے وہ وہاں سے ارے چلو اپنی فلائٹ نکل جائیں گی وہ لیں تو میں سوچنے لگا کہ بھائی کیوں اتنا مشکل کیوں اتنا اوگھڑ بنا رہے ہو اپنے لیے اسلام کو جب اول وقت ہے نماز کا فجر کا جب شروع ہو چکا ہے تم فجر پڑھ لوں گے اس کے بعد میں تقریباً آٹھ گھنٹے تک تم کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تم نے پانچ ساڑھے پانچ بجے فجر کی نماز آدھا کر لی اب تب سے لے کے ساڑھے بارہ ایک بجے تک تم بے فکر ہو گئے زہر کا وقت شروع ہونے تک عرب ملکوں کی عربوں کی یہی خصوصیت ہے بیلنس والا جو اسلام ہیں اور وہ ٹینشن رہا نہیں کہ بھئی اپنی فلائنڈ جو ہے مغرب تک اب دیکھو زہر اگر ساڑھے بارہ بھی بجے انہوں نے آدھا کی ہے اور مغرب مان لو سات بجے ہونے والی ہے تو دونوں کے درمیان میں تقریباً ساڑھے چھ گھنٹے کا ان کو فائدہ ہو گیا اب ساڑھے چھ گھنٹے تک ان کو کسی نماز کا کوئی ٹینشن نہیں رہا کیونکہ شریعت کا ٹی شٹ پہنا ہوا ہے اب ہمارے انڈیا میں جنہوں نے گھڑا ہوا اسلام ہے انہوں نے نوجوانوں کا جینا مشکل کر دی ان کی وجہ سے بہت سارے نوجوان بے نمازی بن گئے میں شہر میں میرا جو ہے بستی کا سفر ہوا اور نماز کا وقت ہوا تو ایک دوست نے مجھے کہا میری دکان کے اوپر چلو چاہی پیئے میں بیٹھا وہی میں چاہی پیتے ہو اب آزان ہوگے نماز کے لیے جب ہم نکلنے لگے تو وہ جو ہمارے دوست تھے میں نے ان سے کہا میں کہا چلو نماز پڑھ کے آ جائیں گے بولے نہیں تم جاؤ نماز پڑھنے کے لیے میں دکان میں ہی نماز پڑھتا ہوں میں بولا کیوں بھائی مسجد میں کیوں نہیں پڑھتا نہیں نہیں بولے یہاں کے جو مفتی صاحب ہے انہوں نے ایک دن سلام پھیر کے اعلان کر دی انہوں نے میرے دو تین مرتبہ دیکھے نماز پڑھو گے تو سیدھا تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد چکن سکتی فائی کا پورا مسالہ رگڑ کے ایسا تم کو آگ کے اندر بھون دیا جائیں گا سیکھ دیا جائیں گا تم کو ایسا تل ایسے جو جو کڑ کڑاتا ہوا تیل ہے اس کے اندر ڈال کے تم کو پورا تل دیا جائے گا اس لئے یہ یہ یہودوں کا لیباس مہن کر مسجد میں مت آیا کرو نصرانیوں کا لیباس پہن کر مسجد میں مت آیا کرو اس کے بعد سے میں نے نماز چھوڑ دیا ملے مسجد میں جا کے پڑھنا اب میں میری دکان میں یہ میرا مسلح ہے میں یہی پہ پڑھ لیتا ہوں پھئی مفتی صاحب تمہارا اسلام تم کو مبارک تمہارا جببہ تم کو مبارک تمہارا بھارتی پورتہ پیجامہ تم کو مبارک اتنا اوگھڑ بنائی ہم نے اتنا مشکل میرے ایک اور دوست ہیں میرے ایک اور دوست ہے وہ ایک بہت بڑے یعنی ایک ایجوکیشنل جو ہے کیمپس ہے اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ خدمت انجام دیتے ہیں ایک دن انہوں نے مجھے دعوت دیئے میں یہ گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یعنی ان کے گھر پر گیا اور نماز کا وقت تو ہوا پڑھو اس کی مسجد میں تو ایک صاحب نکلے باہر اب وہ مجھے بولنے لگے ارے یار مفتی صاحب تمہارے دوست کو سمجھاؤ بولے یار یہ کیا کپڑے پہ ان کے پھرتے بولے یار یار یہ ایسا کرتا اور ایسا یہ پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا مجھے آپ بتاؤ شریعت میں کپڑوں کا جو شریعت کے اندر کپڑوں کا جو حکم ہے وہ کیا ہے نہیں نہیں بولے یار تمہارے دوست ہے اب تمہارے صحبت میں رہ رہے تو ان کو ایسا اپنے جیسا جو ہے سنت لباس پہنانا چاہیے میں نے کہا یہ لباس سنت ہے یہ مجھے تم ثابت کر کے بتاؤ تم نے مجھے ثابت کر کے بتا دیئے کہ یہ جو بھارتیہ پورتہ اور پیجامہ ہے یہ سنت ہے یہ مجھے پہلے ثابت کر کے بتاؤ میں نے کہا یہ صرف بھارتیہ پورتہ پیجامہ ہے سنت نہیں ہے یہ اس کو سنت سے جوڑو مت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چادر کے دو حصے ہوتے تھے ایک چادر کو آپ تہبن کی طرح سے بان لیتے تھے دوسری چادر کو اوڑ لیتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا جبہ جو آپ پہنتے تھے وہ ایسا ہی تھا پتا ہے تم کو حدیث میں ملتا ہے کیا یہ جیسا تم نے بتایا ہوا ہے ارے بھائی شریعت کے اندر جو ہے ستر کا ڈھاکنا فرض ہے سنت لباس یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھاکو اور سادہ سیدھا لباس پہنو یہ سنت لباس ہے مسلمان کے لیے ریشم کا لباس حرام ہے اور ناف سے نیچے جو ہے یعنی گھٹنوں سے اوپر اگر آپ اپنا لباس جو ہے وہ رکھتے ہو وہ ناجائز ہے اگر اس سے اوپر ہے جیسے میں نے ابھی سعودی والوں کی مثال دیا کہ ان کا جو شوٹ تھا وہ گھٹنوں کے بھی نیچے تک تھا بلکل جائز ہے ان کے لیے وہ لباس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی دو دو وقت کی کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے اسلام کو آسان بنائے ہم نے مشکل کیسے بنایا کہ کوئی اگر پینٹ شٹ والا دیکھا تو خوراں ہم اس کو یہود و نصارہ سے جوڑ دیتے ہیں غلط بات ہے ایسی چیزوں سے ہی لوگوں نے مسجدوں میں آنا بن کر دیئے نماز پڑھنا بن کر دیئے اور پھر تم کو کرنے کا کیا ہے اس سے وہ کیسا بھی لباس پہنو لباس ناجائز کونسا ہے ریشم کا لباس انہوں نے ریشم کا لباس پہنا ہے تو بھی آپ ان کو پیار محبت سے سمجھا سکتے ہو یہ نہیں ہے کہ مسلے پہ کھڑے رہے گے آپ نے تقریر شروع کر دیئے اور اس کو تو اسی لئے میں تو نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کوئی بھی لباس پہنو جنس پہنو ٹی شٹ پہنو شورٹس پہنو کوئی شریعت کے اندر منا نہیں ہے لیکن نماز پابندی سے پڑھو نماز چھوڑ دے رہے وہ فرض چھوڑ دے رہے ہمارے اپنے گھڑے ہوئے اسلام کی وجہ سے جیسے کپڑے پہنو ویسے کپڑے پہنو ٹوپی پہنو فرض ہے اگر تم نے ٹوپی نہیں ارے کیوں فرض کر رہے بھائی وہ ایک مستحاب عمل ہے کیوں بھگر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ٹوپی جو ہے یہ لباس کا حصہ ہے نماز کا حصہ نہیں ہے نماز میں آپ کے جسم پر ستر کا ڈھاکنا فرض ہے کوئی نوجوان کیونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں یوٹیوب کے اوپر سب دیکھ رہے ہیں وہ سب پتا ہے ان کو لوگ جو حچ کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں یا عرب ملکوں کے انتر جاپس کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں ابھی میں قطر میں تھا تو ایک صاحب آئے قطر میں بھی آئے اور ایک صاحب مجھے جو ہے پچھلے سال یوے ہی گیا تھا وہاں پہ بھی حیدر آباد کے ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ میں آئے ان کی بیوی ان کے بچے وغیرہ سب ساتھ میں تھے ان کے وہ ملنے کے لیے آئے جہاں میری قیامگاہ تھی راسل خیمہ میں آئے وہ آنے کے بعد کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں اتنے سالوں سے یہاں پہ ہوں اور ماشاءاللہ جو ہے میری اچھی خاصی جوب ہے اچھی خاصی سیلری ہے لیکن اب میں ایسا چاہتا ہوں کہ واپس اپنے شہر حیدر آباد کو چلا جاؤں میں نے کہا بچے کہاں پیدا ہوئے بولے یہیں پیدا ہوئے ان کی تعلیم کہاں ہو رہی ہے یہیں ہو رہی ہے نمازوں کو کہا جاتے یہیں پر جاتے ہیں میں بلا دیکھوا اب ان کو تم ہیدر آباد لے کر جاؤں گے اور تم اپنے شہر میں لے کر جاؤں گے نا پرابلیم کیا ہوگا اب یہ بچوں کو یہاں والا اسلام جو عربوں کا اوریجنل پیور 24 کارٹ جو اسلام ہے وہ معلوم ہے اب یہ وہاں جائیں گے اور جو اپنا انڈیا اسلام ہے ایک دم مکسر اور اس میں بہت سی باتیں جو ہے دل سے گھڑی ہوئی اب یہ بچے بغیر ٹوپی کے کسی مسجد میں ناماز پڑھنے کے لیے گئے اور کسی نے ان کو ایسے ٹپو مارا سیر کے اندر بغیر ٹوپی کے ناماز پڑھ رہا کیا رے کیونکہ اپنے انڈیا کے لبوں لہجے ایسے ہی ہے پہلے تو یہ بچے شوق میں آ جائیں گے کیوں عرب ملکوں میں انہوں نے کبھی ان کے زندگی میں بھی نہیں سوچے ہوں گے کہ وہاں عرب ایسی بات کرتے عرب تو بیچارے پیار والے لوگ ہوتے ہیں میں نے خود دیکھا ہوں نا یوے ہی میں ناماز پڑھ کے نکل رہے ہیں مسجدوں میں ایسے بڑے بڑے پانی کے جو ہے وارٹلز کے ایسے وہ رکھے ہوئے ہیں ریفریجریٹر رکھے ہوئے ہیں پانی کا انٹیزام ہجور بات رہے ہیں وہاں پہ پیار محبت سے چھوٹے بچوں کو چوکلیٹ بات رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں پیار ہے محبت ہے اکرام ہے ریسپیکٹ ہے اب انڈیا میں ٹککو ماریں گا ایسی نماز پڑھ رہا کیا رے توپی کدر ہے رے تیرے باپ نے سکھایا نہیں کیا رے میں نے کہا انڈیا کی لینگویج ایسی ہے پہلے تو بچے شوق میں آ جائیں گے گلیں گے اے اللہ ہم کیسے ماحول میں تھے عربوں کے اور کدر ہم آگئے یہاں لوگوں کو بات کرنے کی تمیز سلیقہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہے یہ انسان بھی ہے کہ نہیں پہلے تو وہ پتہ کرنا پڑھیں گا انسانیت کس کو بولتے اس کی کبھی انہوں نے تعلیم لیے گا نہیں کہ کسی کو کچھ سکھانا ہے یا کسی کو کچھ بولنا ہے اس کا طریقہ کیسا ہو رہا چاہیے نہیں معلوم ہے تو بچے میں بلوں وہاں پہ پہ پریشان ہو جائیں گے تمہارے ٹی شٹ میں نماز پڑھ رہے وہاں پھر کوئی ٹی شٹ پہ فتوہ دے دیں گا جنس پہ نماز پڑھ اگر تمہارے پیسے نئی بچ رہے ہیں تو تم جو جاب کر رہے ہو اور جو سیلری کے اندر تم اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھا رہے ہو اور اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اس پہ اللہ کا کروڑوں درجے شکر آدھا کرو کیونکہ یہ جو انورمنٹ تم کو یہاں پہ ملا ہوا ہے انسانیت والا یہ جو انورمنٹ ہے جس میں تم جی رہے ہو گاڑی سلیقے سے پارک کرنا چاہیے گاڑی سلیقے سے ڈرائیو کرنا چاہیے اور جو ہے آپ کو ایک دم صاف ستری چیزیں دکانوں وغیرہ پہ یہاں پہ جو ملتی ہے گلے سڑے ہوئے جو کیلے ہے ایک دم ان کو ملیریہ ہو گئے ہو گئے وہ آپ کو یہاں کبھی تصور بھی نہیں ملے گا کوئی چیز آپ کو ڈبلی ملے گی نہیں کھانے پینے کی چیزیں آپ کو ایک دم فریش اور پیور مل رہی ہے اب تم اپنے ملک میں جاؤ گے اور وہاں جانے کے بعد میں اور تم کو کھانے پینے کے مسائل ہے اور یہ جو ساف سترائی ہے ساف سترائی اب تم یہاں کسی بھی مسجد کے اندر جاؤ جیسے لوگوں کے بیڈروم نہیں ہوتے ہوں گے اس سے ساف سترے یہاں کے مسجد وں زمین آسمان کا فرق ہے جو تم کو یہاں پہ مل رہا ہے نا تو تم نے شکر آدھا کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے بھلے میری سیونگ نہیں ہو رہی ہے لیکن میں ایک اچھے ماحول میں ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور میں اپنے بچوں کی ایک اچھے ماحول میں پروریش کر رہا ہو پیسے بچانے کے چکر میں جب تم انڈیا چلے جاؤ گے اور اس کے بعد وہاں پہ جو تم کو اور تم بچوں کو حالات فیس کرنا پڑے گے تو اس کے لیے یہ پورا واقعہ میں نے اسی لیے سنائیا کہ ہمارے یہاں جو شدت پسند دی مسلم بن رہے ہیں نوجوان یہی میرے آفیس میں شکیلی بنے ہوئے بچے کو دو گھنٹے تک سمجھا یا میں کیوں تم کدھر لے جا رہے ہو اور ماحول کیس کیا چل رہا ہے تم کو معلوم نہیں تم خبر بھی نہیں ہے آج کے نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے پروگرام چل رہے ہیں تم ابھی تک اسی میں ہو پیجام کرتہ پینانے کے چکر میں ہوں تم ابھی تک تم کو ابھی تک اللہ حفاظت فرمائے تو اس کے لیے اب زیادہ ٹائم ہو گیا میرا ارادہ تھا تیس منٹ کی تفسیر 38 منٹ ہو گیا ابھی تو پہلی چاہیت چل رہی ہے تو باقی آیتوں کی تفسیر اب انشاءاللہ کل بیان کریں گے السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ